ناظرین مائی نیم مقصود احمد قصوری آپ دیکھ رہے ہیں وی ایم ٹی وی جے فینز یہ آج ایک اسدلی ٹی وی کی لحاظ سے ایک سسکرائبر ہے ان کی واشنگ مشین خراب ہو گی تھی ہائر کی اسی پینتیس موڈل ہے ٹھیک ہے تو اس کا پلسیٹر جام ہو گیا تھا ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا پلسیٹر ہم کس طریقے سے اس کو رپیر کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے یہ چل سکتی ہے اس کا جائزہ لیتے ہیں ناظرین تو اگر آپ لوگوں کو بھی واشنگ مشین میں کوئ مسئلہ آ رہا ہے تو آپ اس چینل پر آپ کمنٹ کر سکتے ہیں وارس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کی مسئلہ سولد کیا جائے گا ٹھیک ہے تو یہ کسور میں بھائی صاحب ہیں ان کی واشنگ مشین خراب ہوئی ہے ٹھیک ہے پتہوں میں راب کورٹ رابکشن میں لاہور میں کسور میں ادھر اگر آپ لوگ ہیں اور آپ کی واشنگ مشین میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو کائنلی آپ نے اس چینل پر آ کر کمینٹ بوکس میں اس ویڈیو کے کمنٹ بوکس میں کمنٹ چھوڑنا ہے تو انشاءاللہ آپ کی اس مسئلے پر گور کیا جائے گا اور مسئلے کو سولویشن ریزول کرنے کا حل بتایا جائے گا یا انشاءاللہ ادھر پہنچ کے اس کو ریزول کر دیں گے انشاءاللہ تو ریپیرنگ کے لیے آپ وارس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں 0307 6806881 ٹھیک ہے تو اس وارس ایپ پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں آپ نے مسئلہ مسائل کا حل پوچھ سکتے ہیں تو اس کے اس واشنگ مشین کو ریپیرنگ کے لحاظ سے ہم بات کرتے ہیں ناظرین تو یہ سب سے پہلے ریویو کروا دے تو میں آپ کو یہ بزر ہے یہ دس منٹ کا اس کا پندرہ منٹ کا واش ٹیمبر ہے اس کے بعد واش سلیکٹر ہے اس کو ڈرینڈ پر رکھتے ہیں اس کے بعد ہائر ایک ڈیوی ایم اسی پینتیس موڈل ہے میلک وائٹ ابھی تو یہ ہائر نے ختم کر دیا لیکن ابھی گری اور وائٹ ایک کلر میں چل رہا ہے ٹھیک ہے وارٹرین ایٹ وال اور یہ وارٹرین ایٹ وال ہے اس کے ذریعے پانی اس کو ڈالا جاتا ہے یہ فیلٹر لگا ہوتا ہے ناظرین اس میں کچرا وغیرہ کچھ ہوتا ہے اور اس کو اچھ طریقے سے آپ نے واش کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ پس ایٹر ناظرین گھوم نہیں رہا اس کو ہم نے چیک کرنا ہے یہ کیسے رپیر ہو سکتا ہے اس کو کیا مسئلہ ہو گیا تو یہ سب لوگ آپ دیکھیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ نام جو پس ایٹر ہے یہ گھوم نہیں رہا یہ جیم ہو گیا ٹھیک ہے یہ جیم ہو گیا تو ناظرین اس کو ہم دیکھتے ہیں کس طریقے سے اس کو رپیر کر سکتے ہیں ناظرین یہ میں اس کو اپن کرنے لگا ہوں تو آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کے نیچے کوئی چیز یا سکے وغیرہ تو نہیں آگئے کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا جس کی وجہ سے یہ جیم ہے ناظرین یہ پلسیٹر اپن کرنا ہوں میں ٹھیک ہے اس کا سکریو کھوڑ رہا ہوں یہ سکریو اپن ہو گیا اور یہ پلسیٹر کو اپر آ جائے گا تو اس کو بڑے اچھے طریقے سے ہم نے پکڑ لینا اور نیچے پتہ چل جائے گا آپ کو کہ اس میں کوئی چیپ کچھرہ بغیرہ تو نہیں ہے کوئی سکرہ بغیرہ تو نہیں آگے کوئی ایشو تو نہیں ہو گیا ٹھیک ہے موسیقی 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 ہم نے اپن کر لیا ہوگا تو یہ جیسے پلسیٹر ہم پکڑتے ہیں اوپر سے پتہ چل جائے گا اس میں کچھرا ہوا ہو سکتا ہے اس میں بہت سے کپڑے گندے ہوتے ہیں ان میں جو کچھرا ہوتا ہے وہ آ سکتا ہے اور نمبر دو پر یہ ٹھپے بغیرہ جو ہوتے ہیں وہ بھی اس میں آ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ناظرین نے یہ بہت زیادہ کچھرا بغیرہ جب آ جاتا ہے تو تب یہ جیم ہو جاتا ہے لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں نے اپن کر لیا ہے ٹھیک ہے تو سیٹر کو دیکھتے ہیں فیل وقت تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے کچھ چیز نظر نہیں آئی کس وجہ سے یہ جیم ہے تو مزید اس کا بیک آور کھول کے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس میں آیا ہوا کچھرا بغیرہ ہے اس کو ہم نکال کے چیک کر لیتے ہیں اس کی وجہ سے تو نہیں ہے یہ دیکھیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کی وجہ سے بھی شاپ میں بھی جام ہو سکتی ہے ٹھیک ہے جی یہ شاپ تو ہوگی صاف ٹھیک ہے جی تو یہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے گیسکٹ اس کے بعد ہم پر سیٹر کو کر دیتے ہیں بند جدر سے تو پتہ چل گیا کہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے کوئی کچھرا بغیرہ نہیں ہے سب ایشو اکی ہے اور پر سیٹر بھی پیچھے سے ساف ہے ٹھیک ہے تو اس کے بیک آور کھول کے چیک کرتے ہیں اس میں کیا ایشو ہو سکتا ہے یہ ٹھیک ہے اس کو بندہ سار دیتے ہیں ناظرین میں بھی کہ مشین میں کوئی اپنی موٹر میں یا بیلٹ میں کوئی رکاوٹ آگی ہو جی سو جانسے یہ ہو سکتا ہے کہ جیم ہو گیا ہو ٹھیک ہے باقی پر سیٹر کو ہم نے دیکھا یہ کلیر ہے یہ ناظرین میں یہ ہو گیا اس کو نٹائٹ کر دیا سکریوں کو اس کو چیک کیا لیکن اب یہ نہیں چل رہا ٹھیک جیم ہے تو اب بیٹ کو کوشش کرتے ہیں چیک کرتے ہیں اب ہم بیک آور کھولتے ہیں بیک آور کھول کے چیک کرتے ہیں کہ اس میں تو نہیں کوئی ایشو ہے ٹھیک ہے بہت دفعہ بہت دفعہ ایشو ہو جاتا ہے بیلٹ میں کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے بیلٹ کی وجہ سے بھی سیٹر ہو جاتا ہے نیکس ٹیم انشاءاللہ اس ویڈیو کے آپ کو ویل کیاپ چینج کر کے دکھائے جائیں ناظرین یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ہم نے بیک آور کھول ہے اور ادھر پانی وغیرہ وغیرہ کافی زیادہ آیا ہوا ہے تو چیک کرتے ہیں کیا مسئلہ ہو سکتا ہے یہ ریڈیوسر جیم ہے ٹھیک ہے یہ پولی ہے نا جو پولی جیم ہوئی ہوئی ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں اس کا کیا حل ہو سکتا ہے تو موٹر تو ٹھیک چل رہی ہے میرے خیال میں یہ بیلٹ اتار کے دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ ناظرین یہ ہم نے موٹر چیک کی ہے موٹر تو ٹھیک کام کر رہی ہے اس کا ریڈیوسر نہیں گھوم رہا تو یہ بیلٹ اتار کے چیک کر لیتے ہیں بیلٹ بھی ٹھیک ہے اس کی کڈیشن بھی ٹھیک ہے بلکل نیا بیلٹ ہے ریڈیوسر بھی ٹھیک ہے موٹر میں ایشو ہے یہ دیکھیں موٹر نہیں گھوم رہی موٹر نہیں گھوم رہی موٹر کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ پتہ چل چک ہے ہمیں یہ ریڈیوسر ٹھیک ہے ریڈاڈر بھی ٹھیک ہے اور یہ گھوم بھی رہا ہے اور یہ موٹر ایشو آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ لگتا ہے موٹر میں پانی جانے کی وجہ سے ناظرین کوئی ایشو آیا ٹھیک ہے اس کا کوئی ہوگی ہے تو دیکھتے ہیں اس کا کیا لو سکتا ہے ٹھیکس فار واشنگ ڈیسی ویڈیو اس کا رپیر کرتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد کیا اس کا حل ہو سکتا ہے اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو کو اپلوڈ کیا جائے گا فیل وقت بہت بہت شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کا اگر یہ ویڈیو اچھی لگ گئی ہو تو کائنلی اس ویڈیو کو آپ نے لائک کرنا سسکرائب کرنا دوستوں میں شیئر کرنا تھانکس فار واشنگ ڈیسی ویڈیو